بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ اگری انفارمیشن یوٹیوب چینل جنب بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پہلے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن ملتے رہیں آج ہم بات کرتے ہیں دو ہزار چوبیس کے گندم کے موسم میں سردیوں کے موسم کی کہ اس سال جو ہے یہ موسم کس طرح کا رہا ہے اور اس موسم سے جو ہے وہ گندم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مرتبہ جو موسم رہا ہے وہ پچھلے تمام سالوں کے نسبت جو ہے وہ منفرد رہا ہے کیونکہ پچھلے سالوں کے دوران جو ہے اتنی زیادہ دھند کبھی نہیں پڑی پینتیس سے لے کر چالیس دن لگتار دھند پڑتی رہی ہے اور شدید سردی جو ہے وہ پڑتی رہی ہے تو پورا پاکستان جو ہے وہ شدید سردی کی لپیٹ میں رہا ہے تقریباً پینتیس سے لے کر چالیس دن تو سورج بھی نہیں نکلا کسی دن سورج نکلاتا تھا کافی دنوں کے بعد تو اس کے جو اثرات ہیں وہ باقی فصلوں کے اوپر تو جس طرح کے مرضی پڑے ہو لیکن گندم کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں خاص کر ایسی گندم جو پندرہ نمبر تک کاشت ہوئی ہے یہ پندرہ نمبر کے بعد کاشت ہوئی ہے اس گندم کے لیے یہ جو موسم تھا یہ بہت بڑی نعمت بنا ہوا تھا جو گندم جو ہے یکم نمبر سے پہلے کاشت ہوئی ہے بیس اکتوبر کے بعد فوراں کاشت ہوئی ہے اس گندم کو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے لیکن اس دوران بھی اگر آپ نے اس ٹائم وریٹی دلکش کاش کی ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ فیدہ ہوا ہے اس موسم سے تو اس سال جو ہے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پچھلی تمام سالوں کا جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا پیدوار کا اگر موسمی حالات اچھے رہے گندم نہ گری تو پھر انشاءاللہ اتنی پیدوار حاصل ہوگی جو پچھلے کسی سالوں میں اتنی پیدوار حاصل نہیں ہوئی کیونکہ دیکھیں فروری ختم ہونے والا ہے اور موسم اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ موتدل ہے تو سب سے اہم بات اب آپ نے یہ کرنی ہے کہ اب آپ نے پانی جو ہے وہ موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے لگانا ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ موسم کے بارے میں سرچ کرنا ہے اگر آنے والے پانچ چار دنوں کے دوران موسم ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ نے جو ہے پانی کو جو ہے وہ موخر کر دینا ہے آپ نے پانی نہیں لگانا بلکہ آپ نے خواد اگر دینی ہے تو اسی بارش میں جو ہے وہ آپ نے چھٹا کرنی ہے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے موسمی حالات کے اوپر نظر رکھنی ہے اگر آپ نے اسی من پیداوار حاصل کرنی ہے جن بھائیوں کی گندم بھاری ہے اچھی فصل ہے تو وہ بھائی یقین کریں اگر انہوں نے وریٹی بھی اچھی کاش کی ہوئی ہے اکبر کاش کی ہے اروج کاش کی ہے بھکر سٹار کاش کیا ہوا ہے یا اسی طرح جس نے دل کش کاش کی ہوئی ہے خاص کر وہ بھائی اسی من پیداوار حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے چند احتیاطیں جو ہے وہ لازمی اپنانی ہیں سب سے پہلی احتیاط میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے پانی جو ہے وہ موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے لگانا ہے تاکہ آپ کی گندم نہ گرے دوسرا اگر آپ نے جو ہے فرٹی لیزر پہلے استعمال کر لیا ہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی گندم اب سٹا نکال رہی ہے تو اس ٹائم کے اوپر یا جس گندم نے ابھی تک سٹا نہیں نکالا جہاں پر پولینیشن کامل شروع نہیں ہوا اس سے چھوٹی جو جتنی بھی گندم ہے جو گوپ کی حالت میں ہے سب بھائی اس ٹائم کے اوپر ایک بوری جو ہے وہ نیٹرو فاس جو ہے وہ آپ چھٹا کر دیں جب بارش کا موسم ہو تو بارش جو ہے تقریبا پنجاب کے اندر جو ہے ستائیس سے شروع ہوگی جو اگلے تین سے چار دن بارش چلتی رہے گی یعنی کہ تین مارچ تک جو ہے تقریبا پنجاب کے تمام حصوں میں جو ہے وہ بارش ہو جائے گی اور جہاں پر کم بارش ہوگی وہاں بھی کم از کم پانچ میلی میٹر رازمان بارش ہوگی اگر آپ اس دوران نیٹرو فاس کے ایک بوری چھٹا کر دیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ فاس فورس جو ہے وہ تنے کی مضبوطی کا باس بنتی ہے اور جڑوں کی گہرائی کا باس بنتی ہے اور جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور دوسرا پودا جو ہے وہ صحت مند اور طاقتور ہو جاتا ہے اس سے جو ہے گندم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے گندم گرتی نہیں ہے تھوڑی بہت ہوا کے اندر جو ہے وہ آپ کی گندم نہیں گرے گی ہاں اگر آپ نے پانی غلط ٹائم کے اوپر لگا دیا تو پھر آپ کی گندم ضرور گر جائے گی اگر آپ کا رقبہ یہ بات سب سے اہم ہے اگر آپ کے پاس بھاری مہرہ زمین ہے تو پھر آپ جو ہے یکم مارچ کو پنجاب کے تقریبا جو ہے وسطی ایریا اور جو شمالی ایریا ہے وہاں پر آپ نے یکم مارچ کو نیٹرو فاس چھٹا کر دینی ہے موسم کو دوبارہ سرچ کر لینا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بارش اطا کریں گے دوران کر دے گی آپ کو اتنی انشاءاللہ پیداوار حاصل ہوگی پنجاب کے جو بکیا علاقے ہیں وہاں پر آپ جو ہے انتیس کو موسم سرچ کر لیں گے موسم سرچ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے جو خاد ہے وہ چھٹا کرنی ہے نہیں تو آپ نے پانی نہیں لگانا ذرا ہوایں تیز چلیں گی تو گندم کے گرنے کا بھی خلچہ ہے آپ نے تین کے بعد پانی لگانا ہے اگر دوران بارش نہیں آتی تو پھر بھی آپ نے وہی نیٹرو فاس استعمال کرنی ہے اور گندم کو صرف پولینیشن کے دنوں میں چھوڑ کر پولینیشن کے دوران جو ہے آپ نے کوئی بھی سپریہ نہیں کرنی پولینیشن کے عمل کو چھوڑ کر آپ نے پوٹاشیم نائٹریٹ یا ان پی کے ان کے سپریہ لگتار کرنے ہیں اور ہر پانچ دن کے بعد کرنے ہیں آپ چاہے کوئی بھی امینو ایسٹ استعمال نہ کریں آپ کوئی بھی پوٹاش زمین میں نہ دیں لیکن آپ نے پوٹاش کے سپریہ لازمان کرنے ہیں اور اگر پوٹاش کے سپریہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ آپ نے پوٹاشم نیٹریٹ کے سپرے کرنے ہیں اگر مزید بہتر ریزلٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ بران ساتھ استعمال کریں گے اور چلیٹڈ زنک استعمال کر لیں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیداوار بھی حاصل ہوگی اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہوگا یہ دو ہزار چوبیس کا جو سال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے گندم کے لیے تو اس سال میں آپ جتنی زیادہ پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنی زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہی احتیاطی تطویر اختیار کرنی ہے کہ ایک تو اپنے پانی سوچ سمجھ کر اور موسمی حالات کو دیکھ کر لگانا ہے دوسرا آپ نے جو ہے نیٹروفاس استعمال کرنی ہے اس ٹائم کے اوپر اگر آپ اس ٹائم کے اوپر ایک بوری نیٹروفاس استعمال کرتے ہیں جس کی قیمت تقریباً آٹھ ہزار سے لے کر نو ہزار پی آئے تو یہ دو منگندم کے پیسے بنتے ہیں اگر آپ یہ ایک بوری استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دس منگندم کے پیداوار زیادہ حاصل ہوگی